السلام علیکم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ اللهم ربّي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لسعني يفتحوا قولي ربّي زدني علما ربّي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَزِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَزُّواً أُولَيْكَ حِزْبُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَاجِبُ الْإِحْتِرَامِ سَامَعِينَ مُحْتَرَمِ اللَّهُ اَحْكَمُ الْحَاكَمِينَ دِي مُكْتِسَرْ حَمْدُ وَسَنَادِ بَادِ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سجد الساقلین شفی المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات سردار پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامیتیں صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ ذوالجلال والقراب نے اس دنیا تے انبیاء اور پیغمبر قسرت دینا المبعوث فرمائے نے اور اپنا دین پھیلانواز دے دین دی تبلیغ کرنواز دے اونا نسخاتھی وی اتاک فرمائے نے لیکن جو ساتھی آمنا دے لال علیہ السلام نو عطا فرمائے نے او کسے انبیاء نو کسے نبی نو کسے پیغمبر نو عطا نہیں فرمائے حضرات اور کئی لوگ کہندے نے کہ آمنا دے لال علیہ السلام نے اس دنیا تے جان تو بات اونا دے ساتھی یعنی صحابہ بدل گئے ایسدانی پچھنائی جاند ہے کہ مکہ مکرمہ دے اندر ایک قویں جنو زمزم کے آجاند ہے اس قویں نو عطی نبی اسماعیزی لگیئے تے آج تاکو اس قویں دے پانی نہیں بدلیا اس قویں دے پانی دے زیگا بھی نہیں بدلیا حضرات سرات میں صدقے دے قربان جاما آمنا دے لال علیہ السلام دے اونا صحابیان تو جننو نبی دا سہینہ لگ گئے نبی دا پسہینہ میں لگ گئے اور اللہ حضر جلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جس صحابی نو نبی دا سہینہ لگ جائے نبی دا پسہینہ لگ جائے اس صحابی نہیں بدل گئے حضرات ایک روما نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس روما دے نال اپنا پسہینہ مبارک صاف کیتا ہے اگر تسی اس روما لوں اگ دے بازے تندور چھ سٹ دے ہو تے اور روما نہیں جلے گا کیونکہ اس روما لوں پسہینہ نبی محمد دا لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے دے قربان جاما جس صحابی نو نبی دا پسہینہ لگ جائے نبی دا پسہینہ لگ جائے اگ دے در کیونکہ سر ساکت ہے اور آجیں ہزرہ غور کرتے جانا ایک رات میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ ذرا گاجواج کے نبی دے درود پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اگراک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انجلیٹے نے آرام فرما رہنے آمینہ دلال علیہ السلام مخیال آیا ہے کہ بیت اللہ دیاں زیارتہ کر لیا جانا تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام نے بیت اللہ دیاں زیارتہ نہیں کی تیا پروانے اور قرآن دیاں غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ آمینہ دلال علیہ السلام انجل چودہ سو صحابہ نوی کٹھیاں کی تا تے بیت اللہ دیاں زیارتہ کرن چلے گئے ہیں انجل مکہ دی طرف روانہ ہو گئے ہیں تے صلاح دیبیہ دے مقام تے آمینہ دلال علیہ السلام دی سواری بیٹھ جاندی ہیں صحابہ آپ دی سواری نو اٹھا رہے ہیں ڈنڈے مار رہے ہیں لیکن سواری نو اٹھ رہے ہیں آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے صحابیوں انہوں نہ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ اپنی مردی نال نہیں بلکہ ارشوال رب دی مردی نال بیٹھیں اللہ اکبر اللہ تے ادھروں مکہ واریا نو لگے آمینہ دلال علیہ السلام جنگ دائرہ دا لے کے آ رہے ہیں لڑائی کرنوا سے آ رہے ہیں پروانے و قرآن دے و غور کر دے جانا جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال علیہ السلام اپنا سفیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں بنا کے مکہ دی طرف روانہ کر دے عثمان جاتے جا کے مکہ والے انہوں کہتے اسی جنگ دا ارادہ لے کے نہیں آ رہے ہیں بلکہ بیت اللہ دیاں زیارتہ کرنوا سے آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں مکہ دی طرف روانہ ہو جاندے نے مکہ جا کے کے دینے مکہ والے ہو میں تے میرا نبی جنگ دا ارادہ لے کے نہیں آ رہے ہیں اسی بیت اللہ دیاں زیارتہ کرنوا سے آ رہے ہیں اسی زمزم پینوا سے آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تے آمینہ دلال علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ نو مکہ والے کے دینے عثمان تو رج رج کے بیت اللہ دیاں زیارتہ کر لے تو رج رج کے زمزم پی لے لیکن اسی تیرے نبی نو بیت اللہ دیاں زیارتہ نہیں کرن دینیم اسی تیرے نبی نو زمزم نہیں پین دینم عثمان فرمان دینے مکہ والے ہو ایک انج ہو سکتا ہے یہ تے ہوئی نہیں سکتا کہ عثمان دا نبی صلاح دے بیادے مقام تے بیت اللہ دیاں زیارتہ نو ترف دا ہوئے زمزم پین نو ترف دا ہوئے تے عثمانے تے زمزم بھی پی لے بیت اللہ دیاں زیارتہ بھی کر لے اللہ اکو اللہ نکے والے ہاں دینے عثمان تو ساڑھی شرافت دا نجائز فیدہ اٹھایا ہے اور نا فوامہ پھیلا دیتیاں کہ اسی ناؤزی بللہ عثمان نو قتل کر دیتا ہے ناؤزی بللہ جدو میرے پاک پیغمبر تک خبران پہنچیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک خبران پہنچیاں کہ آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابی عثمان نو انہیں شہید کر دیتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے صحابیو یا آج خود شہید ہو کے جاوانگے یا عثمان دی شہادت دا بدلہ لے کے جاوانگے میرے پاک پیغمبر نو کتنا پیارے عثمان دنال رضی اللہ تعالی عنہم ذرا غور کر دے جانا پروانے و قرآن دے ہو آمینہ دلال علیہ السلام نے جہاد کی تا ہے چودہ سو صحابہ نے عابد حد تے بیعت کی تی ہے ازمان تو عباد آرہی یا دلال فوق آئی دیہم اللہ اکبر کبیر آپ اللہ ذو الجلال والاکرام اعلان فرما رہنے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہ تیرے ہاتھ اٹھ 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 چودہ سو صحابہ نے بیعت کی تی ہے ہاتھ رکھ اے یاد اللہ حفی کا اے دیہم اٹھ امیرش والے رب نے ہاتھ رکھ چھٹا فرما دینے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکان ہتھ تیرے تیجو ہتھ رکن امحبوب سہارے اوپر انا دے ہتھ حساتا امحبوب پیارے اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال علیہ السلام سلام دے ہتھ تیر چودہ سو صحابہ نے ہاتھ رکھے ہتھ تیر چوالے رب نے ہاتھ رکھے اوزرہ غور کر دے جانا پروانے و قرآن دے اللہ حضور جلال اکرام دے قسم اتھا کے کہنا کہ رب تعالیٰ تیر آمینہ دے لال علیہ السلام دے حت دے درمیان جیڑے حت آجان جہنم بے جسنہ تے دور دی گالے رب کی بریادی قسم اتھا کے کہنا کہ جہنم دے اگویوں ننن نہیں چھوٹا پروانے و قرآن دے گھور کر دے جانا اللہ ذو الجلال والاکرام اعلان فرما رہنے اب آزان دے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اولائی کا حضب اللہ اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم و رضی اللہ عنہم و رضی اللہ حضور جلال اکرام بھلا دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے ربہ قرآن کاندہ ہے ایک پڑیا شہد دا ڈرم اندھی ایک آیت دا مقابلہ نہیں کر سکتا اب آزان دے اولائی کا علاقہ دم من ربیہم و اولائی کا حموم المتقون تکتے اب آزان دے اولائی کا علیہم صلواتم من ربیہم و رحمہم اولائی کا حموم المتقون تکتے اب آزان درمکہ والے ہیں رواسکوی نوپیج لتا ہے رواسکوی جا دیکھ کے آپ محمد دے ساتھی کی کر رہینے صلو اللہ علیہ وسلم تکوا سکوی جا کے کی دیکھ دے آمینہ دلال علیہ السلام موسیقی 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 اور کئی لوگ کے دنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب تو زیادہ عظمت ملیے نبی توباد سب تو زیادہ عظمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دیے کیوں نہ نویٹی عظمت ملی آن دے نے حجرت دیرات حضرت علی نبی دے بستر مل گیا حجرت دیرات علی نبی دے بستر تے لیٹے تا علی نوی عظمت زیادہ مل گئیے غور کرتے جانے پروانے قرآن دےوں آمینہ دے لال علیہ السلام دا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں محمد بن تہنتیہ پوچھ دے نے حضرت علی کرو ابباجان نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دے بات حب تو زیادہ عظمت کن دیے پوچھ دے نے حب تو زیادہ عظمت کن دیے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دے نے بیٹا آمینہ دے لال علیہ السلام تو اسلام دے بات حب تو زیادہ عظمت اببکر دیے تے حضرت محمد بن تہنتیہ پوچھ دے نے ابباجان اندے تو بات تو ہاتھی عظمت دےنا دوسرے نمبر دے لیکن حضرت علی فرمان دے نے نہیں نہیں میرے بیٹے اس تو بات بھی عظمت ملیے تھے عمر فاروق نو ملیے تے محمد بن تہنتیہ چوپ دے چوپ پی رہ گئے آمینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابباجان اس تو بات چھتو ہاتھی عظمت دے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اللہ فرمان دے نے اے میرے پیارے بیٹے اے محمد بن تہنتیہ پیان میں تے ان آنے سامنے ایک آمینہ بندائیاں تیسرے نمبر تے عظمت ملیے تے عثمان غنینوں ملیے میرا جوتھا نمبر ہے ان جی سمجھ لو کہ میں آمینہ بندہ میں نہیں کہہ رہا حضرت علی بھی الفاظ نے گوھر کر دے جانا سی اے نہیں کہہ دے کہ علی دی عظمت نہیں دی فاروق دی عظمت ہے ابو بکر دی عظمت ہے عثمان دی عظمت ہے لیکن علی دی عظمت نہیں میں اے نہیں کہہ دا علی دی بڑی عظمت ہے اللہ ہو اللہ لیکن اے بات کہنا کہ پہلا نمبر علی دے ایک گلت بات ہے پہلا نمبر ابو بکر دے دوسرا نمبر عمر دے تیسرا نمبر عثمان دے چوتھا نمبر جا کے پروانے ہو قرآن دے ہو گور کر دے جانا آمینہ دلال علیہ السلام اللہ بستر حجرت دی رات علی نو مل گیا آدھر اس لئے علی دی صاحب تو زیادہ حزمت ہے اے میں کچھ نائے جانا تینوں گار پل گئیے جیتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ بستر خود صدیق بن گیا اے تو کہنا کہ علی دی تانزم زیادہ انہوں حجرت دی رات بستر مل گیا لیکن جیتے صدیق خود بستر بان گیا انہوں دا کی اللہ اکبر کبیرات آنا ذرا چاند اشار صحابہ دی عظمت سنلا اے مسلمہ ہر جان دوں مچا دے مسلمہ ہر جان دوں مچا دے شان صحابہ زندہ بعد شان صحابہ زندہ بعد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ بعد چاند نبی اصحاب ہتارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ بعد شان صحابہ زندہ بعد اوہ یار نبی کے ہم کو پیارے یار نبی کے ہم کو پیارے شام سہر یزدانی لنکارے یار نبی کے ہم کو پیارے شام سہر یزدانی لنکارے جوم کے نعرہ اب تو لگا دے شان صحابہ زندہ بعد اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو قرآن و سنت سمجھ کے اندت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حادہ استقفر اللہ علیہ و لکم بالی سائر المسلمین